اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں ہر قسم کے جائز رشتے میں محبت پیدا کرنے کے حوالے سے بہت ایفیکٹیو وظیفہ بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے سو فیصد استفادہ حاصل ہوگا جو لوگ چینل کے نئے وز ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی محصول ہو سکیں بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں خالق کائنات تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے جو لوگ چینل کے ویورز ہیں سبسکرائبز ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اللہ کریم سے خاص دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے جو لوگ پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بیماروں کو خالق کائنات شفائے کاملہ آج اللہ عطا فرمائے بے روزگاروں کو اللہ رب العالمین اچھا روزگار نصیب فرمائے کوئی آپ کا دوست آپ سے ناراض ہے یا میہ بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے بہن آپ سے ناراض ہے تو ایسی تمام صورتوں میں یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ناراض انسان راضی ہو جائے گا لڑائی جھگڑا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت محبت رسپیکٹ پیدا ہو جائے گی باوضو ہو کر دن میں کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آنکھیں بند کریں اور اللہ کریم کا پیارا نام یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اکتالیس بار پڑھیں اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا جوادو یا جوادو یا جوادو ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو اکتالیس مرتبہ پڑھیں اول آخر میں درود پاک پڑھیں جس انسان کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے خیال میں اس انسان کو رکھیں اور زبان سے یہ کلمات کہیں کہ اس انسان کے دل میں میری جائز محبت رسپیکٹ پیدا ہو جائے وہ انسان میری طرف متوجہ ہو آنکھیں بند ہی رکھیں اور اپنے اردگرد پھونکیں مار دیں سات بار پھونکیں ماریں یاد رہے کہ یہ پورا وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں اور خیال میں جس انسان کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس انسان کو آپ نے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے کرم فضل سے پتھر دل انسان بھی ہوا تو اس کے دل میں بھی آپ کی رسپیکٹ آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی تین دن تک اس وظیفہ کو جاری رکھ سکتے ہیں ایک دن کرنے سے انشاءاللہ تعالی استفادہ حاصل ہوگا مزید ویڈیوز اور اپریٹس کے لئے چینل کو وزٹ کریں